اسلام علیکم حلیمہ سویل ویلوگز میں آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اچھا جی یہ جو ویلوگ میں نے سٹارٹ کیا تھا سنڈے کا ہے سنڈے کی جو ہے ہر بچے کو بس صبح اٹھتے ہی ہوتا ہے کہ ماما آج ہم کہاں جائیں گے مطلب جیسے کہ ایک لکھا ہوا ہے نا کہ سنڈے کو جو ہم لوگوں نے باہر جانا ہی جانا ہے اچھا مجھے نا سنڈے کا دن جو ہے نا بہت عجیب لگتا ہے بس پتہ نہیں کیوں بچوں کی ایک بڑی وہ ہوتی ہے کہیں چلیں کہیں کبھی کبھی موٹ نہیں بھی ہوتا کہیں جانے کا لیکن خیر جی یہاں پہ ابھی ہم لوگ اٹھے تھے ناشتہ واشتہ کر رہے تھے ابھی بچوں نے مجھ سے پوچھا ہی تھا تو اتنی دیر میں جو ہے میری سب سے بڑی نند کی کول آ گئی مجھے پوچھ رہی تھی کہ کیا کر رہی ہو مجھے کہنے لگی آ جائیں ہمارے گھر پہ نا تو رات کے کھانا یہیں پہ کھانا میں نے کہا چلو جی بچوں کی جو ہے دعا پوری ہو گئی کہیں نہ کہیں جانے کا ہو گیا پھر ہم لوگ جو ہے ان کے گھر چلے گئے تھے حالانکہ میری جو بڑی نندیں ان کے جو ہے تین بیٹے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہیں لیکن ماشاءاللہ سے ہی خود ہی لڑکی ہیں مطلب کپڑے اور میکب اور اس طرح کے ساری جیسے لڑکیوں والی ساری باتیں تو بچیاں جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتی ہیں نا کہ ہر ٹاپک جو ہے بچوں کے ساتھ بچی ہیں بڑوں کے ساتھ بڑی ہیں تو پھر جو ہے بچے ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں کہ مطلب ان کی پسند کے مطابق جو ہیں پھو پھو باتیں کرتی ہیں اور یہاں پہ جی ان کا جو کھک تھا وہ روٹیاں منا آ رہا تھا آجا مجھے کہتا باجی مجھے ویڈیو میں لینا میں نے کہا ٹک ٹوک تو آپ بڑے شوک سے بناتے ہیں اور میری ویڈیو میں نہیں آنا میں نے کہا ویڈیو میں لوگیں تو فیموس ہو جاؤ گے یہاں پہ کھانا جو ہے بہت اچھا بناتا میری نندے ساری کھانا بہت اچھا بناتی ہیں کیونکہ میری ساس جو ہے وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ تو آگئے اسے جو ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں بھی بہت اچھا ٹیسٹے کھانا یہ ساری بہنیں جو ہے بہت اچھا بناتی ہیں اچھے جی یہاں پہ کھانا مانا کھایا اس کے بعد کافی گب شپ کی تقریباً گیارہ بجے تک جو ہے ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور پھر جی یہ سٹارٹ ہوگی آج کی روٹین منڈے کی بچے صبح سکول چلے گئے تھے اور جو ہے بچے آج تقریباً ایک ہفتے کے بعد جو ہے سکول گئے تھے کیونکہ سکول تو ان کے ایک ہفتے پہلے کھل گئے تھے لیکن جو یہ بیمار تھی پچھلے منڈے کو ان کے سکول کھل گئے تھے بس منڈے کو گئی تھی اس کے بعد جو ہے بیمار ہو گئی پھر پورا ویک جو ہے گئی نہیں تو پھر آج گئی تھی میں یہاں پہ بنا رہی تھی ناشتہ اور بچوں کو بھیجنے کے بعد میں سو گئی تھی اٹھی ہوں اور پھر جو ہے میں ناشتہ بنا رہی ہوں اچھے نا تب یہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے بس کیونکہ میرے دانت میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا میں نے انٹیبائٹی کھائی اسے مجھے سٹمک پرابلم ہو گیا اور رات کو سوتے ہوئے مجھے جلن سی ہو رہی تھی میں نے تھوڑی سی کچھی لسی بنا کے پی اسے یہ کہ فوراں سے جلن ختم ہو جاتی ہے لیکن جلن تو ختم ہو گئی لیکن صبح میں اٹھی پوری باڈی جو اکڑی بھی تھی کیونکہ کچھی لسی جو بہت جب گرمی ہوتی نا جب پیتے ہیں یہ مطلب نارمل موسم میں نہیں پی جاتی کیونکہ یہ ہڈیوں میں بہت دٹ کرتی ہے تو میں تو الٹا ہو گیا میرا سسٹم جلن تو ختم ہو گئی لیکن جو ہے باڈی پین بہت زیادہ ہے تو ناشتہ جو ہے یہاں پہ میں بڑی مشکل سے بنا رہی تھی اور پھر میرے ہسپنٹ کی فرمائش تھی کہ آملیٹ بھی بناو اور آملیٹ جو ہے نا مجھے صبح اٹھ کے بنانا بہت مشکل لگتا ہے مجھے ہوتا ہے کہ اگر صبح کھانا ہے رات کو مجھے بتا دے اور میں فریج میں جو ہے اس کا سارا مکسر تیار کر کے رکھنوں خیر یہاں پہ میں نے ناشتہ واشتہ کروایا اس کے بعد جو ہے آئل کی بوٹل جو ہے فیل کرنے والی تھی وہ کی لسن اور اڈرک جو ہے میرا ختم ہوا تھا وہ جو ہے میں نے گرائنڈ کر کے رکھا لسن اڈرک گرائنڈ کر کے رکھا ہو تو بہت ہی آسانی ہوتی اچھا کہ یہاں پہ تھوڑا سا اگر اس میں آئل ڈالنیں گے نا گرائنڈ کرتے ہوئے تو اس کا کلر بھی چینڈ نہیں ہوتا خوشبو بھی چینڈ نہیں ہوتی بہت اچھا رہتا ہے اچھا جی آج میں سوچ رہی تھی کیا بگاؤں کیا بگاؤں ٹائم سے ہی میں نے سارے کام کر لیے تھے اور پھر جو ہے میں نے آلو پالک بنا لی ہے ایک پیاس دیا اس کو براؤن کیا اور اس میں جو ہے لسن اڈرک گرائنڈ کیا بہت سمپل سی میں نے بنای تھی پہلے تو میں نے چھکن نکالا تھا چھکن کڑائی بناو پھر میں نیت چینڈ ہوگی میں نے کہا نہیں ہوئی آج جو ہے کل بھی چھکن کھائی تھی پرسو بھی پلاو کھایا تھا تو اس لیے آج جو ہے آلو والک بناتی ہوں پیاس پراؤنوں میں لسن اڈرک پیس ڈالا اس کا کچھاپن ختم گیا یہاں پہ دو میٹے مسائز کے ٹاماتر چار سے پانچ ہری میٹے ڈال دی اور اس کے بعد جو ہے بیسک مسائلے جو ہوتے ہیں لال میچ حلدی سوکا دھنیا زیرہ نمک یہ سب چیزیں ڈال کے اچھی طرح مکس کی اور کور کر کے رکھ دیا تاکہ جو ہے ٹاماتر گل جائیں اچھی طرح کور کرنے کے بعد جب ٹاماتر اچھی طرح سے گل گئے تھے میں اس میں آلو ڈال دیتے ہیں ویڈیو جو ہی میں شوٹ نہیں کر سکی اور پھر جیسے ہی آلو گلے اچھی طرح بھونے تو پھر جو ہے میں نے اس میں جو ہے پالک میری پہلے ہی بوائل کیوئی فریز میں پڑی تھی فریزر میں سے میں نکال کے رکھی ہوئی تھی ڈی فروسٹ ہو گئی تھی وائٹ کر دی تھی اور پھر جی میری آلو پالک جو ہے بن کے رڈی ہو گئے تھے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن پسند آئی ہوگی اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ